ہلو دوستو نمسکار کیسے ہیں آپ سب سواگت آپ سبی کا ایلفا مونیٹر یوٹیوب چینل میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیا انڈا کھانے کے بعد دودھ پیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع شیانت تک پورا دیکھیں انڈے اور دودھ کا شیون ایک ساتھ کر سکتے ہیں یا پھر نہیں یہ آپ کا سوال ہے اگر آپ دودھ کے شاتھ انڈے کا شیون کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابلے ہوئے انڈے کا شیون کریں اس سے آپ کے سواستی کو فائدہ ملے گا آپ دودھ کے شاتھ میں کبھی بھی کچھے انڈے کا شیون نہ کریں کیونکہ اس سے فوڈ پویزننگ اور پیٹ خراب ہونا جیسی سمجھ سے ہو سکتی ہے اگر آپ کچھے انڈے اور دودھ کا ایک ساتھ شیون کرنا ہی چاہتے ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں کم سے کم ایک سے دو گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ پہلے انڈہ کھا لیں پھر دودھ پی لیں ان دونوں کے بیچ میں ایک سے دو گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے لیکن اگر آپ ابلے ہوئے انڈے کے شاتھ میں دودھ کا شیون کرتے ہیں تو یہ جیادہ اچھا رہے گا آپ کے لئے انڈے کو پکا کر کھانے سے اس سے ملنے والا پروٹین آسانی سے سرئیر میں اوسوسیت ہو جاتا ہے اور اگر آپ ابلے ہوئے انڈے کا شیون دودھ کے شاتھ میں کرتے ہیں تو اس سے سواثتے کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ایسا کرنے سے آپ کے سواثتے کو دو گناہ فائدہ ملتا ہے لیکن آپ کو اس بات کا دھیانہ رکھنا ہے کہ انڈہ پوری طرح سے اُبلہ ہوا ہونا چاہیے انڈے کے پورے نہ اُبلنے پر اس میں بیکٹیریا کے کنے رہ جاتے ہیں اسی لئے انڈہ کھانے سے پہلے اسی اچھی طرح سے اُبال لیں انڈے کے شفید حصے میں موجود دودھ ایلبو مین سے کچھ لوگوں کو ایلرزی ہو سکتی ہے اس سے سوزن، دس، گھبراہٹ سی محسوس ہونا الٹی آنا، خانسی زکام ہو سکتا ہے کچھ دربل معاملوں میں سانس لینے میں بھی دکت ہو سکتی ہے دودھ کے شاتھ اُبلے وینڈے کھانے سے اُچھ ماترہ میں پروٹین ملتا ہے اور اگر ادھک ماترہ میں اس کا سیون کیا جائے تو اس سے اے پتس اور کئی طرح کے نقصان ہو سکتے ہیں اسی لئے کبھی بھی زیادہ ماترہ میں اس کا سیون نہ کریں تو دوستو اگر آپ کو میرے دوارہ دی گئی زنکری پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیو سب سے پہلے ملتا رہیں